پششم بنگال کے ہاوراں میں گوہ تسکروں کی جم کر پٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے ستانیہ لوگوں نے پہلے تسکروں کو پیٹا گاڑی میں آگ لگائی اور پھر پولس کے حوالے کر دیا حالانکہ تین تسکر بھاگنے میں کامیاب رہے پولس کے ہاتھ کے اول ایک گوہ تسکر لگا جس سے پوچھتاچ جاری ہے یوپی کے جالان میں پولس نے چیکنگ دوران جانوروں سے بھرے ٹرک کو پکڑا ہے یہ جانور یوپی کیلیگرڈ لے جائے جا رہے تھے جب پولس نے ٹرک کو روکا تو تسکر گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے پولس نے ٹرک کو قبضے میں لے کر پشو کرورتہ آدینیم کے تحت کیس درج کر لیا ہے بیہار کے شپرہ سے رام کتھا کے دوران منچ سنچالک کی موت کا لائیو ویڈیو سامنے آیا ہے شنیوار کو شہر کے ایک مندر میں حنوان جہنتی سمارو ہو رہا تھا یوٹیوب پر اس کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی اسی دوران ایک ریٹائرڈ پروفیسر رننجے سنگھ منچ پر ہی چکر کھا کر گر پڑے اسپتال لے جانے کے دوران ان کی موت ہو گئی ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک کو پروفیسر کی موت کا کارن بتایا بیہار کے نانندہ زلک کے ہلسہ جیل کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ویڈیو میں جیل کے اندر کے بیرک کا حال دکھ رہا ہے جس میں تاش کی گڑی موبائل اور گانجے کی پوریا دکھائی دے رہی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ قیدی تاش کھیل رہے ہیں اور گانجہ بنا رہے ہیں ویڈیو وائرل ہوتے ہی ایڈمنسٹریشن حرکت میں آ گیا قریب دو گھنٹے تک چھاپے ماری ہوئی لیکن کچھ بھی برامد نہیں ہوا اودمپور کے چنانی میں ناکو ٹیرر موڈیول کا خلاصہ ہوا ہے زیرو پوائنٹ پر چیکنگ کے دوران کشمیر کی طرف سے آ رہے ایک ٹرک میں اکیس کلو سے زیادہ ہیروین پکلی گئی جس کی قیمت نمپے کروڑ بتائی جا رہی ہے جمو کے ایڈی جی پی موگیش سنگ نے بتایا ہے کہ ایک ٹرک تسکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے معاملے کی جانچ جاری ہے تمیلانو کے کوئیمٹور میں الپی جی سیلنڈر پھٹنے سے ایک کار میں ویسپورٹ ہو گیا جس میں ایک شخص کی جانچ چلی گئی جس جگہ ویسپورٹ ہوا اس گھر کے باہر ایک کار کھڑی تھی ویسپورٹ اتنا زبردستہ کی کار اس کی چپیٹ میں آ گئی پوری طرح سے کشتیگرست ہو گئی اس کی چپیٹ میں آ کر ایک شخص کی موت بھی ہو گئی شب کو پوسٹ موٹم کے لیے کوئیمٹور میڈیکل کالیج بھیجا گیا ہے یو پی میں راما سٹیشن پر آج ایک مالگاڑی پٹری سے اتر گئی یہ حادثہ کاندھپور پیارگراج سیکشن پر ہوا حادثے میں انتیس ویگن پٹری سے اتر گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویگن کے ویلز ٹوٹ کر بھی کر گئے الیکٹرک پولز ویگن کے ٹکرانے سے ٹوٹ گئے ہیں جس کے چلتے قریب بیس ٹرینوں کی آواجہی پر اثر پڑا ہے آدھپوردش کے بیجے والا میں جم کھانا میدان کے بعد آت صبح پٹاکا سٹال میں آگ لگ گئی اس کی چپیٹ میں آنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی آنن فانن میں فائر بگیٹ کو بلائے گیا اس کے بعد گھنٹوں کی مشکت کے بعد اس حد پر قابو پایا جا سکا مدھپدش کے سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان آج بلکل الگ رنگ میں دیکھے اپنے بادے کے مطابق انہوں نے کرونا سے آنات ہوئے بچوں کے ساتھ دیوالی منائی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان بچوں کے ساتھ ناچ گا رہے ہیں اس دوران ان کی پتنی بھی موجود تھی شیفرہ سنگھ نے کہا کہ ان بچوں کے لئے ایک واتس اپ گروپ بھی بنایا جائے گا مکہونتری بال آشروات یوجنا کے تحت ان بچوں کی پاہائی لکھائی ہوگی جمہو کشمیر کے اودمپور میں مہلائیں ایکو فرینڈلی دیئے بنا رہی ہیں وہ بھی گائے کے گوبر سے پی ایم موڈی کے ووکل فور لوکل پہل کو بہاوہ دیا گیا ہے دیا بنانے والی مہلائوں نے بتایا کہ گوبر کا دیا بنانے کا آئیڈیا اس آئیڈیا سے پی ایم موڈی کے ووکل فور لوکل مشن کو بہاوہ ملا ہے گوبر کے دیئے کی مانگ اتنی ہے کہ بھاری سنگھیا میں مہلائیں اس کام سے جڑ رہی ہیں اور پیسہ بھی کما رہی ہیں ممبئی کے بازاروں میں دیوالی کی رونک دکھ رہی ہے اس بازار میں پٹاکہ خرید دیماروں کی بھیڑ امری ہوئی ہے آپ دیکھئے تصویروں میں خریدداری کرنے کے لئے کہیں لوگ لائن میں لگے ہیں تو کہیں دکان کے کاؤنٹر پر بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے بچے بھی اپنے پسند کے بھٹاکے خریدنے کے لئے بازار آئے ہیں اتر پردیش کے علیگر میں پٹاکہ بازار سونا پڑا ہے کل ہی دیوالی ہے لیکن اس بازار میں کوئی رونک نہیں ہے دکانداروں کے بتاوک بہنگائی تیس سے چالیس فیزدی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ہر سال کے عبیشہ اس بار بہت کم سنکھیا میں لوگ پٹا کے خریدنے آ رہے ہیں جو لوگ بازار میں آ بھی رہے ہیں وہ بہت کم ماترہ میں پٹا کے خرید رہے ہیں کچھ دکانداروں کو امید ہے کہ کل کچھ بکری بڑھے گی عظم کا کاجی رنگا پاک اس سال کچھ جلدی ہی پروازی پکشیوں سے گزار ہو گیا پچھلے سال نومبر میں یہاں پروازی پکشی آئے تھے لیکن اس سال پکشیوں کی کئی پرجات یہاں پہنچ رہی ہیں تاجی رنگا پاک کی عدیقاری نے کہا کہ ان پروازی پکشیوں کو راشتی ادیان کے برہ پہاڑ اور باغوری کشیتروں میں دیکھا گیا ہے جمو کشمیر کے بڑھگاہ میں ایک شاپنگ کامپلیکس میں آگ لگ گئی آگ کی چپیٹ میں آ کر دو دکانے جل کر خاک ہو گئی گنیمت رہی کی اس حادثے میں کسی کی چاند نہیں گئی آگ لگنے کے کارن کا فلحہ پتہ نہیں چل پایا ہے پرشاسن کچھ سمیں کے لیے ڈرافک کا ڈروڈ ڈائیورٹ انہوں نے کیا جس سے چار اے شریف اٹھ سے لوٹ رہی آتریوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تی ٹوینٹی ورلڈ کب مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو چار بکٹ سے ہر آیا بھارت کی جیت میں دیش واسیوں کے دیوالی جشن کو جوگنا کر دیا ناک پور جممو سلی کوری ممبئی سمیت دیش کے الگ اگ حصوں میں لوگوں نے جیت پر جم کر آتیش بازی کی بیاسی رن کی شاندار پاری کھلنے والے ویرات کولی من آف در میٹ چھنے گا